نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگو اپنے آمال کا خیار رکھو اپنے آمال کا خیار رکھو کچھ بھی ہو تم نے قبر میں جانا ہے اور جب قبر میں رکھے جاؤگے تو واپس پلڑتے ہو دعا بغیرہ کر کے پیچھے اڑتے ہو تو میت اس انتظار میں ہوتے کہ آپ دیکھیں یہ جو باہر کھڑیں یہ مجھے کیا سوغات دیتے ہیں کہ میری قبر کا اندھیرہ روشنی میں بدل جائے یہ کچھ نیکیاں دے جائیں کوئی قرآن پڑھ کے یہاں چھوڑ جائیں میں بولانا اشرف علی تھانوی ان کی یہ کتاب پڑھ رہا تھا ان کی یہ کتاب پڑھ رہا تھا اس میں یہ واقعہ میں نے پڑھا آزاروں کو میں نے یہ واقعہ سنایا بھی اور کتاب بتائی بھی کہ ایک اللہ اللہ کرنے والی بندی فوت ہو گئی اسے قبر میں مدفون کیا مٹی ڈالی ایک لڑکا تھا اس کا تو وہ ہر روز اپنی ماں کے قبر پر آذری دیتا اور وہاں بیٹھ کے وہ قرآن پڑھتا تھا تھوڑی دیر قرآن پڑھنے کے بعد وہ تجارت کے لیے چلا جاتا تھا اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنے اچھے لوگ تھے کہ اپنے والدین کی قبروں پر جانا اور وہاں قرآن پڑھ کے ان کو حدیعہ پیش کرنا آج کتنے لوگ ہوں گے جوان چھوٹے بڑے کہ جو اپنے والدین کی مغفرت کا کچھ سوچتے ہوں گے باہر کا یہ دردناک واقعہ اسے نہیں چھیرتا میں لیکن ایک دن وہ بچہ گیا قبر کے سرانے بیٹھا ابھی قرآن پاک اس نے شروعی کیا تھا کہ قبر سے آواز آئی کہ میرے بیٹے قرآن نہ پڑھنا میرے بیٹے قرآن نہ پڑھنا تو اس نے ماں کی آواز پہچانی آپ دیدہ دل گریفتہ ہو گیا کہ اتنے عرصے کے بعد ماں کی آواز سنی ہے تو اس نے کہا امی جان کیوں نہ پڑھوں میں آپ کیلئے تو کر رہا ہوں تو انہیں پھر فرمایا کہ بیٹے نہ پڑھو قرآن پاک تم آتے ہو تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے جاتے ہو تو میری عارض رہتی ہے کہ میں تمہیں پھر دیکھوں تو اس نیک نیک بخت خاتون نے کہا کہ بیٹے جب تم قرآن پڑھتے ہو تو اتنی نور کی بارش ہوتی ہے کہ میں اس میں ڈوب جاتی ہوں اور میں تمہیں دیکھ نہیں سکتی تو تم تھوڑی دیر آکے بیٹھ جائے کرو جب میں خوب تمہیں دیکھ لیا کروں تو پھر پران شریف پڑھا کرو اللہ 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 اللہ